بہت خوب جہاں پہ آدمی خون دینے جاتا ہے لیکن ایک بڑے پتلے دبلے صاحب بائیس کلو کے خون دینے پہنچ گئے تو ڈاکٹر نے کہا صاحب آپ بلڈ ڈونیٹ کریں گے بولے جی ہاں بولے بھائیہ بلڈ ڈونر بننے سے پہلے بلڈ اونر بھی ہونا چاہیے جب آپ کے پاس بلڈ ہی نہیں ہے تو کیا خاک دیں گے لیکن صاحب کسی طرح ان صاحب نے خون دیا اور جب خون دیا تب ڈاکٹر صاحب نے ان کی پتنی کو بدھائی کا پتر لکھا دھنیوات کا پتر لکھا تو ان کی پتنی نے کہا کہ مجھے دھنیوات کیوں تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے بھائی آپ نے خون نہیں پیا تب ہی تو ہم نے لیا تو زندگی میں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خون بڑھاتی ہیں وہ ہوتی ہیں ہسی وہ ہوتی ہے خوشی ہے اور ہسی خوشی تب پیدا ہوتی ہے آپ کو سناتے ہیں کچھ ایسی قویتہ ہیں کچھ ایسی غزلیں کچھ ایسے شیر کیا آپ کہتے ہیں کہ بھائی بہت خوب کمال ہو گیا کیا بات ہے تو ایسی ہمارے تین ساتھی جو آج کی محفل میں آپ کو کچھ ایسا سنائیں گے کہ آپ ہندوستان بھر میں اپنے گھروں میں بیٹھ کے کہیں گے کہ بہت خوب مزہ آ گیا تو ملتے ہیں ان سے کون ہے ہمارے ساتھی سب سے پہلے ممبئی سے دیپتی مشرا آج آپ کے ساتھ ہیں دلی سے آئے ایک بہت پرکھر یوہا قوی شمبو شکھر آئیے شمبو سواگت ہے آپ کا تو آج دیپتی اور شمبو کے ساتھ ہمارے ساتھ آ رہے ایک بڑے مشہور شاہر جن کے شیر بڑے کانل کے ہوتے ہیں اور جب وہ یہاں آکے کہیں گے تو آپ کہیں گے بھوہ مزہ آ گیا کون ہے وہ جناب ڈاکٹر نواز دیو بندی صاحب کیسے نواز صاحب شیلے جی لوگ تو اچھا بتاتے ہیں لوگ اگر اچھا بتاتے ہیں تو آپ اچھے ہی ہیں اور اچھے ہی ہوں گے شکریہ کیونکہ لوگ نارملی جھوٹ نہیں بولتے آپ اچھے ہیں اور آپ یہاں آئے اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ تشریفہ اگر آپ لوگ کی اجازت ہوتا ہے ہم اس محفل کو شروع کریں جی زیادہ تو ایک بار آپ کو میرے ساتھ کہنا پڑے گا بہت خود دوستو ہمارے تین ساتھی ہمارے ساتھ ہیں میں بڑا سواگت کرتا ہوں اس سٹوڈیو میں ان کا اور سب سے پہلے ان کا پرچے دینے کی ویسے تو کوئی آوش کرتا نہیں لیکن اس کے بعد جو چمبھو شکر ایک ایسے قوی ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی نیا قوی سامنے آتا ہوں چمبھو بہت ورشوں پہلے ایک ٹیلیویزن کارکرم کا سلسلے میں مجھے ملے تھے اور پہلی بار میں نے ان کی قویتہ سنی پہلی بار انہوں نے کیمرے کے سامنے بھی قویتہ پڑی تب سے لے کے آس تک شمبھو نے بہت ترقی کی ہے بہت ورشوں پر یاد دلی سے آئے ہمارے بیچ میں ہم سواگت کرتے ہیں شمبھو دیپتی جی دیپتی جی بہت بڑی شیر کہتی ہیں اور فلموں میں آبنے بھی کرتی ہیں اب آپ کے ایک فلم آئی تھی تنو ویڈز منو آپ نے کس کی ماں کا رول کیا تھا اس میں مادوان کی ماں کا رول کیا تھا ح diesen کیریکٹر نیم تھا منو مملہ منو کی ماں بنی تھی کیسا رہا آپ کا نوحہ بہت اچھا رہا مادوان کی ماں بنی اس لیے مادوان کی ماں بنی اس لیے ورنے ٹوٹل تیم بہت اچھی یے انہή점 بہت اچھی ہم سواگت کرتے ہیں گزلوں کا سنکلن کیا نام ہے گزلوں کا جو پہلا سنکلن آیا اس کا نام ہے برف میں پلتی ہوئی آگ برف میں پلتی ہوئی آگ یہ دیوناغری میں دوسرا آیا ہے یہ بھی دیوناغری آپ کی غزل جو ردیف تھا ہے تو ہے اور تیسری پستق ہماری اردو میں آئی ہے یہ ہے بات دل کی کہتو دیں بات دل کی کہتو دیں آج آپ کی دل کی بات ہم سنیں گے بلکل ہم دل کی بات سب کو سنیں گے نواز صاحب آپ کے لئے کیا کہنا آپ کے شیر بہت مشہور ہیں اور آپ تو اس دیش میں جہاں بھی مشاعرہ ہو اور آپ کا نام نہ ہو ایسا تو سمبھو نہیں ہے میرے خیال سے لگفق آپ کو تیس چالیس پرس ہو گئے ہوں گے تقریبا مشاعروں میں پڑھتے ہوئے اور ساری دنیا کی شیر بھی کرائیں ہیں آپ اپنے شیروں کے ساتھ جی تقریبا انیس ملکوں میں میں نے ہندوستان کو ریپیزنٹ کیا ہے کیا بات ہے آپ نے اس دیش کو لگ بھگ انیس ملکوں میں ریپیزنٹ کیا تو آج ہمارے درشک اور جو شوتہ ہیں بہت خوش نصیب ہیں شکریہ تو آپ کی شیر سنیں گے تو ہم سواگت کرتے ہیں جناب نواز دے گا شکریہ تو آئیے بہت خوب کہ آج کے اس اپیسوڈ پر سب سے پہلے میں اسے بلانا چاہتا ہوں اس شمبھو کو جو شکر کی اور بڑھنے کی تیاری میں ہے اور میں جانتا ہوں جس ڈھنگ سے وہ ان دنوں تیزی سے اپنے قدم آگے بڑھا رہے ہیں نشطی طور پر وہ ایک دن شکر پر پہنچیں گے ایسی ہماری شبکامنائی بھی ہے اور دعویٰ تو میں نہیں کرتا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ تم شکر تک پہنچو گے شمبھو شکر کا مزوردات آنے سب سے پہلے تو آپ سبھی درشکوں کو پرنام کرتا ہوں آپ لوگ کے بیچ کچھ دنوں پہلے بھی آیا تھا اور کوشش کی تھی اپنی طرف سے کہ کچھ اچھی باتیں سنا کے جاؤں آج بھی ایک بلکل نئی ترو تازہ قویتہ جو آپ کو بلکل جانی پہچانی لگے گی پرسنگ بلکل نیا ہے ٹی وی چینل پر پرساریت ہوا سامچار پورے دیش میں مچ گیا ہہاکار خبر تھی کہ ایکہ ایک بھوگول بدل جائے گا پچیس دسمبر سن دو ہجار بارہ کو پرلے کا توفان پرتوی کو نگل جائے گا پچیس دسمبر سن دو ہجار بارہ کو پرلے کا توفان پرتوی کو نگل جائے گا یہ خبر سنتے ہی ہم ہو گئے سن اداس ہو گیا من ہم نے متر سے کہا کہ یار سچمچ ہی ایسا ہو جائے گا سچمچ ہی ایسا ہو جائے گا کہ سچمچ پرلے کا توفان پوری سرشتی کو نگل جائے گا متر بولا ان باتوں میں مت جاؤ یہ سب باتیں بلکل ہیں بکواس ہم نے کہا یار کیا بکواس بولے دیکھو ہو سکتا ہے کہ پرلے کی آندھی میں یہ پوری دنیا سماپت ہو جائے لیکن میں دعویٰ کرتا ہوں کہ بھارت ورش ایسے کا ایسا ہی رہے گا اچھا میں نے کہا ایسا کیا خاص ہے ہمارے پاس بولا تم نے پڑھا نہیں دیاز اس سے پہلے بھی ہم نے ایسا کارنامہ کر دکھایا ہے اور ہمارے رشیم انیوں نے بیج روپ میں پوری شرشٹی کو پہلے بھی ایک بار بچایا ہے اس بار بھی ہم وہی کارنامہ دوھرائیں گے پرلے کی آندھی جس دن بھارت کے دوار آئے گی اسے انگریجی کلندر کی جگہ vikram سمپت کا کلندر دکھا دیں بہت بڑھا اسے انگریجی کلندر کی جگہ بکرم سمپت کا کلندر دکھا دیں گے تم دھیان سے دیکھنا پرلے کی آندھی اپنے آپ دبے پاؤں پیچھے 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 چلی جائے گی اور یہ آندھی ہمارے بھارت ورش کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گی میں تو اب بھی کہتا ہوں شاہلے جی آپ سے بھی کہ اگر سشٹی کو اور دیش کو بچانا ہے تو انگریجی کلنڈر کو ہٹائیے وکرم سمبت کا کلنڈر لگائیے بہت 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 اچھے بہت 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 آپ نے بہت احنشک طریقہ نکالا اس دنیا کو اور سشٹی کو بچانے کے لیے کہ وکرم سمبت کا کلینڈر سامنے کر دیا ابھی ہماری تاریخ تو بھی آئی نہیں ہے ابھی ہم ختم نہیں ہوگی لیکن بڑی اچھی بات ہے نواز صاحب اگر سچوچ دنیا ایسے یہ پتا چل جائے کہ کل ختم ہو رہی ہے تو آپ کیا کریں گے سب سے پہلے پہرحال یہ تو میرا تو یقین یہ ہے کہ جب آئے گی آندھی تو کسی کے کہنے سے نہیں آئے گی قیامت جی لیکن مان لیجئے کہیں ایسا ہو جائے کہ سچوچ کل ختم ہو رہی ہے تو آخری کام کیا کریں گا میں کیوں مان لوں صاحب میں آپ کے کہنے سے کیوں مان لوں ان کے کہنے سے نہیں مانا میں نا تو میں مانوں گا انہیں کہ دنیا ختم ہو گی دیفتی جی کبھی ایسا ہو محسوس ہو کہ کل دنیا ختم ہو رہی ہے تو آج ایک کام کیا کریں گے ہم آپ کے ساتھ گھومنے چلیں گے یعنی آپ چاہتیے کہ میری دنیا ایک دن پہلے ہی ختم ہو جائے چلیے لیکن یہاں کچھ بھی ختم ہونے والا نہیں ہے کیونکہ ابھی بہت کچھ باقی ہے بڑے سارے ٹھاکے خوب ساری تالیا اور خوب سارا آند اور کمال کے شیر بس میں یوں گیا یوں آیا پھر کہتے ہیں بہت خوب میں آ گیا ہوں پھر سے آپ کے زامنے یہ کہنے کے لیے کہ بھئی اپنی زندگی میں رس بھرنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آپ کے دھروں میں آتا ہوں آپ کو وہ شیر و شائر و قویتہ سنانے کے لیے جیسے سننے کے لیے لوگ بڑے بیتاب رہتے ہیں بے سبر رہتے ہیں تو آئیے اس محفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک بڑا خاص انداز سے قویتہ سنانے والی اپنے شیر کہنے والی ہم ایک شائرہ قویتری کو یہاں پہ بلانا چاہتے ہیں جو دن کا اپنا ایک انوٹھا انداز ہے آپ نے فلم کے پردے پہ تو انہیں دیکھا ہی ہے لیکن وہ کتنے اچھے شیر کہتی ہیں میں آپ سے یہ ان کا پرچے کرانا چاہتا ہوں تو دیپتی مشرا جی ہمارے بیچ میں جو ملت ہے دیپتی جی یہ اتر پردیش کی ہیں آپ جی اتر پردیش کہاں لکھنا اسے لکھیمپور کھیری لکھیمپور کھیری سے ہیں آپ لکھیمپور کھیری میں بہت سارے قوی ہوئے اور ہوتے رہے اور ابھی بھی ہیں جو بڑی قویتائیں پڑھتے ہیں تو آپ وہاں سے ممبئی تک آگئیں جی بالکل آگئیں تو لکھیمپور کھیری سے یہ ممبئی تک آئیں اور ان کی غزلیں سارے دنیا میں پہنچ رہی ہیں تو ٹیلویجن پہ آج بھی اپنی غزلوں کے ساتھ دیپتی مش آپ سبھی کو پردام کرتے ہوئے میں غزل پیش کر رہی ہوں جی اشار شلی چی دیان سے سننے یہ ہے کہ دکھتی رک پر انگلی رک کر پوچھ رہے ہو کیسی ہو دکھتی رک پر انگلی رک کر پوچھ رہے ہو کیسی ہو دکھتی رک پر انگلی رک کر پوچھ رہے ہو کیسی ہو تم سے یہ امید نہیں تھی دنیا چاہے جیسی ہو دکھتی رکھ پر انگلی رکھ کر پوچھ رہے ہو کیسی ہو تم سے یہ امید نہیں تھی دنیا چاہے جیسی ہو ایک طرف میں بلکل تنہا ایک طرف دنیا ساری ایک طرف میں بلکل تنہا ایک طرف دنیا ساری اب تو جنگ چڑے گی کھل کر ایسی ہو ایسی ہو ایک طرف میں بلکل تنہا ایک طرف دنیا ساری اب تو جنگ چڑے گی کھل کر ایسی ہو مجھ کو پار لگانے والے جاؤ تم تو پار لگو مجھ کو پار لگانے والے مجھ کو پار لگانے والے جاؤ تم تو پار لگو میں تم کو بھی لے ڈوبوں گی کشتی چاہے جیسی ہو واہ 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 بہت 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 ب سورج نے یہ کب چاہا تھا اس کی قسمت ایسی ہو اوپر والے اپنی جنت اور کسی کو دے دینا اوپر والے اپنی جنت اور کسی کو دے دینا میں اپنے دوزخ میں خوش ہوں جنت چاہے جیسے ہو واہ 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 اوپر والے اپنی جنت اور کسی کو دے دینا دکھتی رکھ پر انگلی رکھ کار پوچھ رہے ہو کیسی ہو تم سے یہ امید نہیں تھی دنیا چاہے جیسی ہو غضلہ آپ نے پڑی تم سے یہ امید نہیں تھی دنیا چاہے جیسی ہو دکھتی رکھ پر انگلی رکھ کر پوچھ رہے ہو کیسی ہو باہ وہ بہت بڑھا شیرت حاصل آپ کا مطلب ہے لیکن یہ شمبو شکر ہے اب یہ حاصل کے قوی ہے اب ان لوگوں کے دماغ میں بڑی خرافات آتی ہے میں اس کی شکل دیکھ رہا تھا کہ آدمی کی سائیکولوجی کیسی ہوتی ہے کہ جب اس طرح کا کوئی شیر دیکھ جائے تو یہ بھی اپنے شیر کہنا چاہتے ہیں تو اب اس کافی میں کیا کہیں گے اگر حاصل کے قوی کہے گا شمبو کہے گا تو مالا کہ آپ نے مطلقہ شیر کہا کہ دکھتی رکھ پر انگلی رکھ پوچھ رہے ہو کیسی ہو تم سے یہ امبید نہیں تھی دنیا چاہے جیسی ہو اب شمبو آگے کہتے ہیں کہ ایک شکر پر اکیلا بس شمبو ہی بنا رہے نیچے والے سب کی چاہے ایسی تیسی ہو ایسی تیسی ہو تو یہ ایسی تیسی کرنے والے لوگ اس دنیا میں بڑے ہوتے ہیں لیکن میں نہیں چاہتا کہ کسی کی بھی ایسی تیسی ہو ہماری دنیا تو بڑی حسین بنی رہے رنگین بنی رہے خوش بنی رہے تو آپ کی دنیا کو اور حسین بنانے کے لیے ہمارے پاس ابھی بڑے کمال کے شاعر ہے نواز دیوبندی صاحب نواز دیوبندی صاحب آپ کی یہ غزل کے کچھ شیر مجھے ہمیشہ یاد رہتے ہیں تو آپ نے کہا تھا کہ خوشک ندی میں اترے کیوں اور اترے تھے تو ڈوبے کیوں اور آنکھیں شکوا کرتی ہے خواب سنہرے دیکھے کیوں اور جن کے پرتے کاغذ کے وہ بارش میں نکلے کیوں اس کا ایک شیر میں بھول گیا وہ کیا تھا نواز دیوبندی صاحب ہمارے ساتھ میں وہ آئیں گے اور سنائیں گے تب تک یہ سوچئے کہ آپ کتنی بار کہیں گے بہت خوب تو شیلیس لوڑا آپ کے ساتھ پھر سے موجود ہیں یہ کہنے کے لیے کہ بھائی آپ کمال کے لوگ ہیں بھائی جو اچھے شعر سنتے اچھی قوتہ سنتے وہ کمال کے لوگ ہوتے اور جو کہتے ہیں ان کا تو کہنا ہی کیا سا اب تو نواز دیوبندی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کمال کے شعر کہتے ہیں تو بھائی میں زیادہ فقت جایا نہیں کرنا چاہتا میں بلانا چاہتا ہوں انہیں کہ وہ آکے کچھ ایسا سنائیں کہ ہم کہیں کہ بھائی مزہ آ گیا نواز صاحب ہمارے ساتھ سے بہت بہت شکریہ شیلیس بھائی اور بہت خوب دیکھنے والوں کا استقبال بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جب جب میں نے اسے خاص نگاہ ناس سے دیکھا جب میں نے اسے خاص جب میں نے اسے خاص خاص نگاہ ناس سے دیکھا تیار یہ کہا کہ جب میں نے اسے خاص نگاہ ناس سے دیکھا آئی نہ پھر اس نے نئے انداز سے دیکھا جب میں نے اسے خاص نگاہ ناس سے دیکھا آئی نہ اس نے آئی نہ پھر اس نے نئے انداز سے دیکھا آئی نہ پھر اس نے نئے انداز سے دیکھا ایک شعر اور ارض کرتا ہوں یہ معنی خاک کر دیتی ہے لیکن یہ معنی اور آپ کے سوال کا جواب کہ یہ معنی خاک کر دیتی ہے لیکن خاک کر دیتی ہے لیکن محبت پھول ہے شولہ نہیں ہے آہا کیا بات ہے یہ معنی خاک کر دیتی ہے لیکن محبت پھول ہے پھول ہے شولہ نہیں ہے اسی سے ایک مطلع اور ایک شعر اور ارض کرتا ہوں کہ محبت کا اثر ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے محبت کا اثر ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے محبت کا اثر ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے کہ اس دستک قدر ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے کہ اس دستک کو در ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے اور بنا لیتی ہے یوں تو ایٹ گارے سے بھی گھر دنیا مگر اس گھر کو گھر ہونے میں بہت 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 ب بہت 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 ب دھاتے کا کاروبار چلایا بہت دنوں ہر ایک ستم پہ داد دی ہر زخم پر دعا ہر ایک ستم پہ داد دی ہر زخم پر دعا ہم نے بھی دشمنوں کو ستایا بہت دنوں ستایا بہت دنوں اور شیلیج بھائی مجھے ایک مطلع یاد آیا کہا میں نے یوں کہ دوستوں کا کوئی احسان نہ رکھا جائے دوستوں کا دوستوں کا کوئی احسان نہ رکھا جائے زخم کے پاس نمکدان نہ رکھا جائے واہ 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 دوستوں کا کوئی احسان نہ رکھا جائے زخم کے پاس زخم کے پاس نمکدان نہ رکھا جائے ایک مطلع اور دو شیر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں ذرا سا ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں کیا بات ہے ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں اور خوبصورت دیکھنے والوں کے لیے ایک شیر کہ چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں کہ سمندر میں سمندر میں یہ ندیاں ڈوپتی ہیں سمندر میں یہ ندیاں ڈوپتی ہیں سمندر ڈوپتا ہے آنسووں میں اور دیئے کی لو نے ایسی بددعا دی ہوا بکھری پڑی ہے راستوں میں کیا بات ہے بھئے واہ 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 ہوا بکھری پڑی ہے راستوں میں اور شیر ملادہ فرمائے کہ ہوا بکھری پڑی ہے راستوں میں اور تمہارے ہاتھ کا سویٹر پہن کر تمہارے ہاتھ کا سویٹر پہن کر بڑی گرمی تھی پچھلی سردیوں میں بہت 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 ہے تمہارے ہاتھ کا سویٹر پہن کر بڑی گرمی تھی پچھلی سردیوں میں اور تیرے تیور بدل کر دیکھنے سے تیرے تیور بدل کر دیکھنے سے دراریں پڑ گئی ہیں آئینوں میں آئی آئینوں میں تیرے تیور بدل کر دیکھنے سے دراریں پڑ گئی ہیں آئینوں میں ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں چلی آتی ہے منزل بہر کیا بات بہت بہت شکریہ بہت 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 غراسہ دم ہو اگر حوصلوں میں چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں صحیح بات بہت 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 بڑیا بات کری اگر حوصلوں میں دم ہو تو کسی منزل کی یہ طاقت نہیں کہ وہ آپ کو نہ ملے اور خود چلی آئے بہت 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 اور خود چلی آتی ہے آپ کی چٹھیا اور آپ کی میلز ہمیں جب آپ اتنے شاندار شیر سنتے ہیں آپ اتنے اچھی قویتہ سنتے ہیں لوگ بڑے بیتاب ہوتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں وہ یہاں آکے مجھ سے ملنا چاہتے ہیں لیکن ملنا تو سنبھب ہوتا نہیں وہ لکھتے ہیں پتر اور جب آپ پتر لکھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے آپ لوگ جنہوں نے یہ سوچا تو بہت بار کہ پتر لکھیں پر کہاں لکھیں آج میں بتایتا ہوں اس ٹیلیویزن سکرین پر ایک ایڈریس سکرول ہو رہا ہے اس پر مجھے میل کیجئے اس پر خط لکھئے قویتہ لکھتے ہیں تو وہ بھی بھیجئے پھر میں آپ کی قویتہ یہاں پڑھوں گا اور میں کیا پڑھوں گا جب آپ یہاں ہوں گے تو آپ خود آ کے یہاں قویتہ پڑھیں گے کیسا ہی خط میرے پاس ہے جسے میں پڑھنا چاہتا ہوں انہوں نے مجھے میل کیا تھا یہ آدھر شنی شریف واسطب ہے یہ کس شہر سے لکھتی ہیں یہ تو انہوں نے نہیں لکھا کیونکہ انہوں نے ای میل مجھے کیا انہوں نے ایک خاص اپیسوڈ دیکھنے کے بعد کہا کہ کل بہت خوب میں بلویر شنگھ کرون جی کو سنا ویر رس سے اوتھ پروت اتسا وردک ہندی ساہتے میں سجی ان کی قویتہ بر شدہ سے نت مستق میں ہوئی جانے کیوں جس طرح ان نتر کی اپیکشہ شاسری نتر کی پرتی آدھر بھاو جاگرت ہوتا ہے اسی پرکار ہندی ساہتے میں سجی قویتہ مند کو آکرشت کرتی ہیں ویسے بھی ہندی کا ساہتک روپ کچھ کلا پکش کے چھاتروں کے سمجھ تک سیمیت رہ گیا ہے سادھان جن کاوے بھاو سمجھ سکے اس قارن کبیگن بھی سرل ہندی سرل اردو اور انگریزی کا اپیوک کرتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے آپ کا یہ پروگرام اگر اس کی سمیں سیمہ بڑھا دی جائے تو لوگ بھی اتریں اتسا سے آنے لیکن دیکھیں سمیں اپنا ہمارا جتنا ہمارے پاس ہے آپ اسی میں آنے لیجئے آگے لکھتی ہیں کہ میں نے تیرے جون کو تیرے جون کو اپنی کچھ قویتہ ہیں آپ کو مل کی تھی مجھے مل گئی ہے چندہ نہ کریں مجھے مل گئی ہے اور میں اب آپ کے کال کی پتکشاہ میں ہوں آدرشنی جی شیگ رہی آپ کو کال آئے گا پھر دیکھئے آپ یہاں آئیں گی اور سنائیں گی اور میں جانتا ہوں وہ تمام لوگ جو ہمارے ساتھ یہاں پہ اس کاریکرم کو سنتے ہیں دیش پر میں بڑے آنندت ہوتے ہیں آپ کے کچھ مطر ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے شاید ابھی تک قویتہ یا شاعری کا مزا نہیں لیا ہوگا ان کو جا کے کہیے کہ ذرا بہت خوب کی محفیل میں آئیے پھر دیکھئے کہ زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے تب جاتے جاتے ایک شیر مجھے یاد آتا ہے ایک شایر بہت بڑی کا کہتے ہیں کہ زندگی کیا ہے اسے محسوس بھی کر دیکھئے زندگی کیا ہے اسے محسوس بھی کر دیکھئے آپ بھی ایک شام میرے ساتھ جی کر دیکھئے جب ایک شام آپ میرے ساتھ جی لیں گے تب پتا چلے گا کہ زندگی کیا ہے تو آئیے اس خوبصورت زندگی کے لیے کہتے ہیں بہت خوب بہت خوبصورت زندگی کیا ہے